کیا آئی جی پنجاب صاحب اس چیز کا بھی نوٹس لیں گے اس شخص کی ویڈیو میں دیکھ کے قسم سے بہت افسردہ ہوا اس کا کہنا تھا کہ پولیس والے میرے پاس ڈالے پہ آئے پیچھے جو ہے وہ اپنا ڈالہ کھڑا کیا ایک شخص میرے پاس آیا دستانے اور ساتھ جرابوں کے یعنی دو تین جوڑے جو ہے وہ دستانوں کے اٹھائے اور ساتھ جرابیں اٹھائیں اور پھر مجھے بولا کہ میں جا رہا ہوں میرا سہب جو ہے وہ ڈالے میں بیٹھا ہے گاڑی میں بیٹھا ہے میں اسے دکھا کے آتا ہوں پھر آپ کو پیسے دیتا ہوں تو یہ شخص جو ہے بسیکلی مذہور تھا اس کا کہنا تھا کہ میں نے بقیدہ جکے جو ہے وہ لگایا ہوا تھا ایک پوسٹر ساتھ کہ میں مذہور ہوں کوئی چیز چوری کر کے نہ لے جائیں لیکن اس کے باوجود وہ پولیس والا جہاں پہ اس شخص نے یہ بھی کہا اور بلکل صحیح کہا اس شخص نے کہ ہم وان فائف پہ کال کرتے ہیں کہ ہماری چیزیں چوری ہو گئی ہیں واپس دن آئے لیکن پولیس والا ہی جو ہے وہ میرے سے دستان نے اور جرابیں اٹھا کے لے گیا اور پھر جو ہے وہ ڈالے میں بیٹھا اور انہوں نے دروازہ بند کیا گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے یعنی پولیس والوں نے یہ جو ہے وہ ایک مذہور شخص اس کے ساتھ ہاتھ کر لیا پی ٹی آئی کے امیدوار کے ساتھ کسی نے بڑی زیادتی کر لی بڑی ٹریجڈی ہوئی چودری علیہ السلام کا کہنا تھا کہ کسی منام علوم شخص نے جیلی سٹام پیپر دے کر میرے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ واپس لے لیے جہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف تو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے تھے اور پھر جب ٹکٹیں تقسیم کی گئیں اور پھر جو ہے وہ لوگ جن کو ٹکٹیں نہیں ملی امیدوار تھا بقیدہ لیکن ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ کسی شخص نے جا کے جیلی سٹام پیپر دکھا کے واپس لے لیے صور علی خان جو کہ ہم ٹی وی پر پروگرام بھی کرتے ہیں انہوں نے ایک اپنے ویلاگ میں اپنے چینل پر جو ہے یہ ویلاگ اپلوڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ میری جو ملاقات ہے وہ ایک ادارے کے بڑے سے ہوئی ہے اور اس کے مطابق وہ ادارہ جو ہے وہ پورے ملک کو بھی چلاتا ہے اور اس ادارے کے بڑے کے مطابق امران خان کا آگے بلکل وقت نہیں آنے والا امران خان جو ہے وہ اب سیاست کے کھیل سے دور ہو چکا ہے اس کے علاوہ باقی بھی سوالات اور جوابات جو ہے اس ویلاگ میں بتائے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ جو تبصرہ کر رہے تھے اور وہیں پہ جو ہے وہ مشہور صحافی ہیں کامران شہد جو اکثر پی ٹی آئی کے مختلف جو رانمات ہیں جنہوں نے پارٹی کو چھوڑا ان کے انٹرویوز بھی لیے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص بندے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی صحافی کی میں نے مختلف ذرہ سے یہ تصدیق کی ہے کہ کسی بھی صحافی کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی نہ ہی آرمی چیف سے کوئی ملاقات ہوئی ہے جو بھی سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے